اسلام علیکم بڑے بڑے ان میں سے ایک جوبہ ہمارا پاکستان کا جمہوری نظام حکومت ہے جس کو کہنے کو تو جمہوریت کہا جاتا ہے مگر اس کو چلانے والے بلکل غیر جمہوری لوگ ہیں الیکشن کروایا جاتے ہیں لیکن اس میں پھر کہا جاتا ہے داندلی ہوئی حکومتیں بن جاتی ہیں لیکن کسی کو اس طرح کی اکسریت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ خود سے فیصلے کر سکے بائیس سال کی سٹرگل کی عمران خان صاحب نے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صاف گو ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ امدردی دکھنے والے انسان ہیں کرپٹ نہیں ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے خواب ہیں ایک بڑی سٹرگل ہے لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے مینج کر کے الیکشن کو ان کو سامنے لیا ان کو ایسا گدار دیا ایسی حکومت دی کہ جس کے اندر وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے اور جتنا کچھ پاکستان کے اندر مافیا ہے چاہے انٹرنیشنل افیرز ہیں معاشی حالات ہیں ان سب کی اوپر جو قصور وار ہے وہ صرف ایک شخص حاکم وقت وزیراعظم عمران خان کو ٹھرایا جا رہا ہے لیکن ذاتی حیثیت میں ان کا ایک فیصد بھی قصور نہیں ہے چونکہ ان کو جو ٹیم دی گئی جو ان کو ساتھ میں لوگ دیئے گئے ان کے مطابق ان کے چال چلن ان کے کول و فیل کو اگر دیکھا جائے جہاں پہ ان کی آپس میں لڑائی ہے جہاں پہ بلیک میلنگ ہے جہاں پہ مافیا ہے وہیں پہ ان کی کابینہ میں شامل چاہے وہ شبر زیدی ہوں چاہے وہ اسد عمر ہوں یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بالکل نکام ہو جکے اور بالخصوص معاشی طور پہ جو ملک کا ستیہ ناس ہوا جو جنازہ نکلا میں اس کا قصور وار امران خان کو نہیں ٹھرا ہوں گا اس کی ریزن کے جو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے وہ نکام نہیں ہوئے بلکہ ان کو نکام کیا گیا یہ امران خان کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر میں اینڈ پہ بات کروں گا لیکن اس سے قبل جو وزید صاحب نے نکشفات کیے ان سے میں نے مختلف سوالات کیے اچھی انڈرسٹیننگ ہے میری ان کے ساتھ اور وہ بڑے باسر آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتا دوں گا جب یہ سینیاریو ہوگا دو بڑی خبریں ہیں امران خان صاحب کا اقتدار کی جو مدت ہے نمبر فسٹ آپ ذہن میں رکھیں انہوں نے پانچ کسی صورت پورے نہیں کرنے دوسرا پہلو یہ دو سے ہڑائی مہینے تک امران خان صاحب کی حکومت اور یہ خود بطوری وزیر آزم وزیر مصوف کے مطابق یہ دکھائی نہیں دے رہے فوج جو ہے اس وقت امران خان صاحب سے نالان نہیں بلکہ ناراض ہے ان کی جو معاشی ٹیم ہے اس کے بار ہاتھ تفل تسلیوں کے باوجود وزیر آزم صاحب کو وہ سمر پھل نہیں مل سکا جو وہ ان سے چاہتے تھے یا تو وہ کو رکھتے تھے یا وہ کوشش کرتے رہے کہ یہ آج کچھ بہتر کریں گے کل کچھ بہتر کریں گے ویسا نہیں ہو سکا دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ فوج بھی پھر سے اگدادار میں آ سکتی ہے بھلے آپ کہتے ہیں آئین میں تبدیلی ہوگی جو کچھ مرضی ہو گیا امران خان کو مائنس کر کے بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ امران خان صاحب ڈائی مہینے تک دو مہینے تک بطور پرائم نیسٹر پاکستان ہمیں دکھائی نہیں دے رہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جن وزیر صاحب سے میری بات ہوئی جن کا نام میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا یہ ان کے باقول ہے اور بڑے باثر ہیں اور بڑے پرانے پالیٹیشن ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جن امران خان صاحب کو الیکشن کے اندر اسے قبل درنے دیئے ساری چیزیں ہوئی ان کو اگدادار میں لائے گیا ایک سو چھپن سیٹھیں ان کے پاس تھیں باقی لوگ اتادش حمل کیے گئے کچھ آزاد امیدوار تھے اس کے اندر اسی طرح پنجاب کے اندر بھی اسی طرح کا سیٹا بنایا وہ ان کے ہاتھوں پہلے ہی چھے مہینوں کے بعد بھیک مل ہونا شروع ہو گئے تھے اب دیکھا جائے تو میرے خیال سے جمہوری لوگوں کے اندر سے چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں نواز شریف ہوں مولانا فضل ورمان ہوں جماعت اسلامی ہو جتنے لوگ تھے ان سے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ نہیں تھا یہ ایک وائد عمران ہان تھے جس کو بعض ادارے اپنے لئے تھریٹ سمجھتے تھے جو کہ یہ نرڈار ہیں دبنگ ہیں بولتے ہیں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن خان سب سے گلتی یہ ہوئی کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی اقددار میں آنا چاہتے تھے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے آگے ان کی مرضی سے الیکشن کو منیج کیا گیا لیکن آج جب وہ آئے ہیں تو ان کو خود ہی بلکل نکارہ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو آپ کی امید کی آخری کرن تھا یہ کچھ نہیں کر پایا یہ کچھ نہیں کر سکے گا لہٰذا ان کو ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا جائے گا گناہ کوئی اور کرے گا کوئی اور کر رہا ہے لیکن اس کا قصوروار وزیر آزم اور آق میں وقت کٹھر آیا گیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو اقددار میں نہیں آنا چاہیے تھا ہر کسی کی خوش ہوتی ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے کچھ کام کرے اور اپنی وقت بنائے اور لوگوں کو جو اس کے خواب ہیں وہ پورے کر کے دکھائے لیکن ایک سسٹم کو نہیں چلنے دیا جا رہا اور بالخصوص اس کی جو ریزن ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان ایک ناکام ترین سیاستدان اور شخص ہے جو ملک چلانے کے قابل نہیں اس میں قصور عمران خان کا نہیں اس میں قصور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں اور کچھ اور لوگ جو کہ یہ پورا سسٹم فیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو وجہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بلکل آپ کے کام کے نہیں تھے یہ ایک غلط فیصلہ تھا قوم کا جو بائیس سال وہ انتظار کرتے رہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی اندر کیا وجہ ہے کہ ملک کا چالی سے پچاس پیسد بجٹ لینے والی پارلیمنٹ سینٹ یہ سیاستدان مانتا ہوں یہ قرابتیں یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں لیکن کیا یہی سیاستدان ہی صرف چور ہیں کیا یہی صرف کرپشن کرتے ہیں نواز شریف صاحب گندے نکلے آصف علی زلداری صاحب کرپٹ نکلے جیلو میں گئے کسی کے اوپر اعتبار نہیں یہ عوام کے اندر ایک چنٹ بن چکا ہوا ہے کہ صرف سیاستدان ہی کرپٹ ہیں اگر وہ تھے تو آج کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی چیز ہونے جاری ہے اگر ایسا ہو رہا ہے یا ایسے ہوگا تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر یہ بھی نکام ہوگے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا نام جو آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ ایسی قوت رکھتا ہے کہ وہ اقدردار میں آ سکی اور وہ کرپٹ بھی نہ ہو کوئی نام بتا دیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ بجائے پھر باقی لوگوں کے نام لینے یا خان صاحب کو کچھ کہنے کہ جب یہی سارے فیل ہوگے یہی سارے نکام ہوگے تو اس کے بعد کوئی امید باقی نہیں رہتی میں مانتا ہوں کہ امران حان صاحب کے جو لوگ محالف بھی ہیں ان کو بھی یہ سمجھ تھی پہلے کہ یہ بلکل اقدردار میں آئے ہیں ایک اچھا اور کھرا انسانہ یہ کچھ کرے گا یہ بات محالفین بھی کہتے تھے لیکن آج انہی ہی کی پارٹی کے اندر سے انہی کی کرپنوں کو دل میں یہ بات سمجھ آ گیا دماغ میں یہ بات سمجھ آ گیا صرف زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان کو یہ بات اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے ہی لیڈر و اپنی حکومت کے خلاف کچھ بولیں لیکن ان کا دل مانتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم ناکام ہو چکے ہیں لیکن وزیراعظم ناکام نہیں ہوئے ان کو ناکام کیا گیا یہ ساری کہانی کیا ہے یہ پاکستان کا سیاسی گورک تندہ کب تک یہ ٹھیک ہوگا ہم ایک وقت میں سوچتے تھے دہ سال پندرہ سال بیس سال دیموکریٹک سسٹم سلولی آگے چلے تو پاکستان میں دیموکریٹک سسٹم میں بہتری آئے گی سسٹم میں چور ہوگا پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ جو جمہوری نظام ہے یہ جو نظام حکومت ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے اس میں الیکشن کے پہلے سے لے کے پھر ٹکٹ دینے تک پھر پارٹیوں کو منز کرنے تک پھر الیکشن کو منز کرنے تک اور الیکشن ہو جانے کے بعد ہم حکومتوں کو ناکام اور صحیح بنانے والے ادارے آج بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور اس میں سیاستدانوں کی کوئی بات نہیں چلتی اور ان کے لئے جو مورا بنتے ہیں انہی ہی کا نام بھی سیاستدان ہے اب دیکھیں کہ کسی پارٹی کے پاس اگر میجورٹی نہ ہو اس کو ایسے لوگ پارٹی کے اندر ملے ہوں تاریخ انصاف کی شکل میں پھر حکومت کے اندر ایسے لوگ ملے ہوں جو کہ کارندے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے یا ان فوجی ڈکٹیٹروں کے بیس ہو سکتی ہے لیکن آپ کو بتانا یہ تھا آج کی دو خبریں کہ عمران حان صاحب نمبر فس اگددار میں رہتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے یہ کسی صورت اپنا ٹائم پورا نہیں کریں گے چینی صدر جب پاکستان کا دورہ کریں گے اور اس سے قبل جب وہ بھارت جائیں گے پھر جب پاکستان پہنچیں گے اس کے بعد آپ کو سارا سینیریو سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان کی اندر کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ چینی صدر جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنک کیسے ہیں اس میں گوادر بھی ہے اس میں باقی چیزیں بھی ہیں اور اس کے حوالے سے بھی میں آپ ڈیٹ لے کے ہوں گا لیکن عمران خان صاحب یہ جو ٹائم بتایا اس کے بعد بطور پرائم نیسٹر پاکستان نہیں رہیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجھے ایک باثر بڑے ذمہ دار ایک وزیر نے انفرمیشن دی جو میں نے آپ تک پہنچائے ان کا نام بھی بتا دوں گا فیوچر میں